احل لکم لیلت السیام رفتو الانسائکم حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے یہ چیز جانی ابزرب کی یہاں جاننا ابزرب کرنے کے معنوں میں جانتا تو وہ پہلے سے یہ اس نے یہ ابزرب کیا کنتم تختانون انفسکم کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے فتاب علیکم تو اس نے تم پر توبہ فرمائی تمہاری طرف رجوع لے کر آیا وہ اللہ بھی رجوع لے کر آتا ہے نا بندہ بھی لے کر آتا ہے تم پر نظر شفقت فرمائی نظر کرم فرمائی فتاب علیکم وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا فالآن تو پس اب آؤ باشروہن ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو وابتغو ما کتب اللہ لکم اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو یعنی اولاد اس تعلق کا مقصد اولاد ہے اس آیت کے کونٹیکس میں صحیح بخاری موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے لیکن صحابہ اکرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جارہی ہے نیند کی قربانی دی جارہی ہے تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے روزہ کی حالت میں تو آئی ہے ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افتار ہو چکا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا یہ جو ہے نا تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے کہ کہیں غلط ہی نہ کر رہے ہو اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے لو ہم نے تمہیں ویسے اجازت دے دی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی دوریشن جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت اس تعلق کی اجازت دے دی وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِطِ اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ اس دواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اتقاف کر رہے ہو یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں یہ عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے جب اتقاف کر رہے ہیں میاں بیوی مسجد کے اندر تو میاں بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اتقاف کر رہے ہیں جسنا آج بھی ارمین میں لوگ اتقاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیوییں ساتھ ہی انہوں نے ٹھرائی ہوتی ہیں کھانا پینے سب کچھ کٹھا کر رہے ہوتے ہیں بار میں نماز کے لیے الادہ کر لیتے ہیں ویسے تو اصول انہوں نے چاہیے کہ خیمے لگنے چاہیے جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا خیمہ ہی سنت ہے بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کے خیمے پر قیدہ لگتے تھے مسجد نبی کے اندر اتقاف کے لیے اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اتقاف کر رہے ہیں تو وہ ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا لیکن آپ پاکستان میں یا مسلمانوں والد میں یہ ممکن نہیں رہا ویڈیو کیمرے کے فتنے کی وجہ سے سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے ورنہ سننا طریقہ تو یہی ہے تو وہاں پہ کوئی میہ بیوی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ اتقاف ٹوٹ جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت و روزے کے رات کو تو اجازت دی ہے تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی بھی تھی نا کہ رات کے ہوتا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو اس اجازت کو اس شرف کے ساتھ رکھا ہے کہ مسجد میں اتقاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے یہ بھی ہو سکتے آپ کو میں نے بتایا نا بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے آپ کوئی زیادہ سیانہ بنے ہو کہ جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں تو باقی کوئی کوئی اور حکوم پورے کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے اگر آپ مسجد میں اتقاف کر رہے ہیں تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں وَلَا تَقْرَبُوهَا اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پٹکنا لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تنہیں اتنی باریکی ہیں نہیں دیکھتا تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے اللہ باریک بین ہے یہ ذہن میں رکھئے گا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ تقوے کی روش اختیار کریں دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کی ہیں جتنے فقی اکام و مسائل ہیں کوئی اس سے یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی حیاء سوچ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے لیمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے یعنی جس طرح یہ مضطب ایک چیز کو کہتا ہے کھول ڈل کے بات کرنا اس لیول پہ نہیں جاتی لیکن میسیج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول الفاظ کے ساتھ یہ قرآن کی خوبی ہے